دریاں 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 نیل دس فیصد پانی کنٹیبیوٹ کرتا ہے پھر نیل ازرک یا بلو نائل ہے یہ ایتھوپیا میں لیک تانہ سے نکلتا ہے اور دریاں نیل کا سب سے اہم دریاں یہی سمجھا جاتا ہے کیونکہ دریاں نیل کا ستر فیصد پانی اسی دریاں سے آتا ہے وائٹ نائل اور بلو نائل سوڈان میں خرطوم کے مقام پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دریاں نیل وجود میں آتا ہے سب سے آخر میں اعتبارہ ریور یا ریڈ نائل آتا ہے یہ دریاں بھی ایتھوپیا سرزمین سے ہی نکلتا ہے اور قریب بیس فیصد پانی دریاں نیل میں اسی دریاں کے ذریعے شامل ہوتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصر جس کا دریاں نیل کے پانی میں تو کوئی کنٹیبیشن نہیں اور یہ ڈاؤن سٹرین پر واقعہ آخری ملک ہے وہ دریاں کے سب سے زیادہ تقریباً دو تہائی پانی پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مصر اس دریاں کے اپ سٹرین پر کسی بھی پراجیکٹ کو روکنا بھی خود کا حق سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ مصر دریاں نیل کے اپ سٹرین پر کسی بھی ڈیم وغیرہ کے آئیڈیا پر ہمیشہ سے جارہانہ موقف اپناتا آ رہا ہے ویسے یہ بات کتنی غیر حقیقی اور غیر منصفانہ معلوم ہوتی ہے کہ مصر کا ڈاؤن سٹرین میں ہونے کے باوجود دریاں نیل پر زیادہ کنٹرول ہے جبکہ اپ سٹرین کے ممالک یعنی جہاں سے یہ دریاں گزر کر آ رہا ہے اس کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں عام دور پر تو یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی دریاں کے اپ سٹرین ممالک یعنی جہاں سے یہ دریاں بہہ کر آتا ہے وہ اس دریاں پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ مصر آخر کیوں دریاں نیل پر زیادہ حق جتاتا ہے اور کیوں ایسے دعوے کرتا آ رہا ہے آئیے جانتے ہیں تو دوستو دریاں نیل پر مصر کی اجارہ داری کو پیسویں صدی میں ہونے والے دو انتہائی غیر منصفانہ معاہدوں نے تحفظ دیا تھا پہلا معاہدہ انیس سو انتیس میں مصر اور برطانیہ کے درمیان ہوا تھا برطانیہ اس معاہدے میں افریقہ میں اپنی کالونیز یوگنڈا، تنزانیا، سوڈان اور کینیا کی نمائنگی کر رہا تھا اس معاہدے کے مطابق دریاں نیل کے اوسطن سالانہ چوراسی بلین کیوبک میٹر پانی سے مصر کے لیے اٹھالیس جبکہ سوڈان کے لیے چار بلین کیوبک میٹر پانی کا شیئر مختص کیا گیا تھا یہ معاہدہ کتنا غیر منصفانہ تھا اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایتھوپیا جو اسی فیصد سے زائد پانی دریاں نیل میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسے اس معاہدے میں فریق ہی نہیں بنایا گیا تھا یہی وہ معاہدہ تھا جس میں مصر کو دریاں نیل میں پانی کی کنٹریبیوشن بلکل نہ ہونے کے باوجود اس دریاں کے معاملوں میں ویٹو پاور کا حق دے دیا گیا تھا مصر کو دریاں نیل کے پانی پر اس حد تک کنٹرول اور ویٹو کا حق دینے کی ایک وجہ تو مصر اور دریاں نیل کا تاریخی تعلق بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ برطانیہ اس دور میں شاید سویز کے نال پر اپنا کنٹرول جمعے رکھنا چاہتا تھا جبکہ ایک اور وجہ شاید کپاس کی فصل تھی جو سوڈان اور مصر میں کاش کی جاتی تھی اور اس فصل کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی تھی دریاں نیل کے پانی کے سلسلے کا دوسرا معاہدہ 1969 میں آزاد سوڈان اور مصر کے درمیان ہوا جس میں مصر کو دریاں نیل کے 55.5 جبکہ سوڈان کو 18.5 بلین کیوبک میٹر پانی کا شیئر مل گیا ان دون معاہدوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی نائل ریور بیسن کے باقی ممالک کے واٹر شیئر کی بات سرے سے کی ہی نہیں گئی یہ ایگریمنٹ 1929 میں ہونے والے معاہدے کا ہی ایک موڈیفائیڈ ورین تھا جس نے مصر کو مزید طاقتور بنا دیا لیکن دوستو یہ تو وہ دور تھا جب یہ افیقی ممالک یورپی کالونیز ہوا کرتے تھے اور ان کے بارڈرز اور کئی دوسرے معاملات ابھی تک تیر نہیں ہوئے تھے آپ 1929 کے معاہدے کو ہی دیکھ لیں برطانیہ کا انٹرسٹ ڈاؤن سٹریم ممالک میں زیادہ تھا لہٰذا اس نے معاہدے میں مصر کو ہی فیور دی ایکریمنٹ میں شامل اپ سٹریم ممالک اس وقت جنگہ برطانیہ ہی کی کالونی ہوا کرتے تھے لہٰذا ان کی طرف سے کوئی اعتراض بھی سامنے نہیں آیا لیکن اصل مسائل کا آغاز تب ہوا جب یہ ممالک آزاد ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ ان کا تو حق مار لیا گیا ہے خیر یہ مسائل تو جاری رہے لیکن 2011 سے ایتھوپیا مصر کے ان نام نہاد رائٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے سوڈان ایتھوپیا بارڈر کے قریب بلو نائل پر گرینڈ ایتھوپیا رینیسنس ڈیم تعمیر کر رہا ہے اس ڈیم پر مصر کو شدید اعتراض ہے آئیے ذرا آپ جانتے ہیں کہ ایتھوپیا نے اس ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیسے کیا اور مصر کیسے اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے دوستو گرینڈ ایتھوپیا رینیسنس ڈیم پاور پرڈکشن کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا جو اب تکمیل کے تقریبا آخری مراحل میں ہے اس کی متوقع بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ساڑھے چھ ہزار میکا وات ہوگی جبکہ ڈیم کی وارٹر سٹورج کپیسٹی چوہتر بلین کیوبک میٹر بتائی جاتی ہے اس ڈیم کی تعمیر کے بعد ایتھوپیا کی بجلی کی پیداوار دو گنا ہو جائے گی ایتھوپیا میں بلو نائل پر ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کا آئیڈیا تو پچھلی صدی سے ہی چلا آ رہا تھا لیکن مصر ہی اس کی راہ میں رکاوٹ تھا ایتھوپیا کے لیے یہ ڈیم کس قدر ضروری تھا اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ ساٹھ فیصد ایتھوپین شہری آج ایک کسویں صدی میں بھی بجلی کے بغیر اندھیروں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیم نہ صرف ایتھوپیا کی بجلی کی ضروریات پوری کرے گا بلکہ اس سے حاصل ہونے والی بجلی ایتھوپیا ہمسایہ ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکے گا اور ظاہر ہے اس سے ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہوگا ایتھوپیا سال دوہزار پیس سے مصر اور سوڈان کو اعتماد میں لیے بغیر ہی یک طرفہ طور پر ڈیم میں پانی سٹور کرنے کا آغاز بھی کر چکا ہے چوہتر بلین کیوبک میٹر سٹورج کپیسٹی کے حامل اس ڈیم کو ایتھوپیا پانچ سال کے عرصے میں بھرنے کا پلان رکھتا ہے تاکہ جلد از جلد اس سے پیدا ہونے والی بجلی سے اپنی انویسٹمنٹ پر ریٹرن واپس حاصل کر سکے لیکن مصر کو اس اقدام پر شدید اعتراض ہے کیونکہ ایسا کرنے سے مصر تک پہنچنے والے دریائے نیل کے پانی کی مقدار میں ظاہر ہے کہ کمی واقعہ ہو جائے گی اور یہاں کہت سالی کے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں ویسے دوستو یہ جان لیں کہ مصر کی نوے فیصد سے زائد پانی کی ضروریات دریائے نیل ہی پوری کرتا ہے لہٰذا مصر ایتھوپیا سے ڈیم کی فلنگ گیارہ سال سے بھی زیادہ عرصے میں مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ اس فلنگ کے دوران پانی کی کمی سے مصر کم سے کم متاثر ہو ایتھوپیا کے ایسا نہ کرنے کی صورت میں مصر ڈیم پر حملے کی دھمکی بھی دے چکا ہے لیکن دوسری جانب ایتھوپیا ابھی تک مصر کے مطالبات ماننے پر تیار نظر نہیں آ رہا وہ اس ڈیم کو جلد از جلد بھرنا چاہتا ہے تاکہ ڈیم اپنی فل کپیسٹی پر پچھلی پیدا کرنا شروع کر سکے مصر کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارہیت کا جواب دینے کے لیے ایتھوپیا نے ڈیم کے اطراف میں میزائل بھی نصب کر رکھے ہیں ابھی تک ڈیم کو فل کرنے کے تین فیزز مکمل ہونے کے بعد لگ بگ بائیس بلین کیوبک میٹر پانی ڈیم میں پھرا جا چکا ہے فروری دو ہزار بائیس سے ڈیم نے بجلی کی پیداوار کا آغاز بھی کر دیا ہے اس وقت سات سو پچاس میگا وارٹ بجلی یہ ڈیم پیدا کر رہا ہے ایتھوپیا میں چونکہ مونسون کے دوران بارشیں زیادہ ہوتی ہیں لہذا ایتھوپیا ہر سال انہی دنوں میں ڈیم کو فل کرتا ہے کیونکہ اس دوران بلو نائل میں پانی کا لیول پاکی سال کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اگست دو ہزار تئیس میں بھی ایتھوپیا نے ڈیم کی چوتھی بار فلنگ کا اعلان کر رکھا تھا لیکن مصر کے احتجاج اور دھمکیوں کی وجہ سے ایتھوپیا نے اس فلنگ کو عارضی طور پر سبتمبر کے مہینے تک موخر کر دیا ہے مصر کو خدشہ تھا کہ رمہ سال ایتھوپیا یکمشت پچیس بلین کیوبک میٹر پانی ڈیم میں سٹور کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اتنا زیادہ پانی روک لینے سے مصر میں شدید قیہ تسالی کا خدشہ بہت زیادہ تھا ویسے پچھلے تین مراحل میں ہونے والی ٹیم کی فلنگ کے دوران مصر کو خوش کسالی کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن اس کی وجہ بظاہر تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے تینوں مراحل میں کل ملا کر محض بائیس بلین کیوبک میٹر پانی ہی سٹور کیا گیا تھا جو عوصتاً سلانہ ساڑھے سات بلین کیوبک میٹر بنتا ہے اور یہ مجودہ سال کے ایتھوپیا کے پانی روکنے کے مقابلے میں تین گناہ سے بھی کم ہے ایتھوپیا مصر اور سوڈان کے تحفظات کا جواب یوں دیتا ہے کہ یہ ڈیم دریا کے بہاؤ کو تو متاثر نہیں کرے گا ڈیم کو صرف ایک ہی بار فل کیا جائے گا اور اس کا اصل مقصد اندھیروں میں ڈوبے ساٹھ فیصد شہریوں کے لیے بجلی پیدا کرنا ہے لیکن مصر کا دعویٰ ہے کہ ایتھوپیا ڈیم کیے گے پانی کو آباشی کے لیے بھی استعمال کرے گا اور وہ ہر سال بار بار مصر کا پانی روک کر مصر کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے ایتھوپیا کا موقف ہے کہ ڈیم ڈاؤن سٹریم میں فلڈ کنٹرول کے لیے بھی معاون ہے بہرحال دوستو اس سال کے لیے تو ایتھوپیا نے ڈیم کی چوتھی بار فلنگ کو روک دیا ہے لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا ریپورٹس کے مطابق اگلے تین چار ماہ کے دوران مصر اور ایتھوپیا کے درمیان کسی معاہدے کے امکانات شاید نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایسے باہمی معاہدوں کی خبریں دو ہزار بیس میں بھی آئیں تھیں جب ایتھوپیا نے ڈیم کی فلنگ کا آغاز کیا تھا اور فریکین کے درمیان کوئی معاہدہ تین نہیں پاسکا تھا مصر اس معاملے کو قوام مددہ کی سیکیورٹی کونسل میں بھی لے گیا تھا لیکن ایتھوپیا نے ڈیم کی فلنگ کے بارے میں اپنے موقف میں لچک دکھانے سے انکار کر دیا تھا حتیٰ کہ افریکن یونین ورلڈ بینک اور امریکہ کے تعامل سے بھی مسئلے کے حل کی کوششیں ہو چکی ہیں لیکن فریکین کے سخت موقف کی وجہ سے کوئی پیشرفت اس معاملے پر ابھی تک نہیں ہو سکی اب دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ مصر تو ویڈو کا حق رکھتا ہے تو ایتھوپیا نے کیسے ایک ڈیم کی تعمیر شروع کر دی تو دوستو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایتھوپیا کی مجبوری تھی ایتھوپیا جس کے نصف سے زائد شہری بجلی کی سہولت سے محروم تھے وہ بلو نائل پر ایک ڈیم بنانے کا پلان تو کافی عرصے سے رکھتا تھا جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے لیکن اسے آغاز کا مناسب وقت نہیں مل رہا تھا ایتھوپیا کو یہ مناسب وقت دو ہزار گیارہ میں ملا جب مصر اور دوسرے عرب موالک عرب سپرنگ میں الجے ہوئے تھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایتھوپیا نے ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا تھا اس کے علاوہ ایتھوپیا کا موقف یہ بھی ہے کہ بیسویں صدی کے جن معاہدوں کا نوالہ مصر دیتا ہے ایتھوپیا تو ان میں فریق تھا ہی نہیں لہٰذا اس پر ان معاہدوں کی شرائط کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اور مصر یا سوڈان ٹیم کے حوالے سے رکاوٹ نہیں بن سکتے ٹیم کی فیلنگ اور آپریشن سے مطلق کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دو ہزار پندرہ میں ایتھوپیا سوڈان اور مصر کے درمیان ایک ڈیکلیریشن آف پرنسپل سائن ہو چکا ہے لیکن اس کی توسیق مصر کے اعتراضات کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی اور کوئی بقاعدہ معاہدہ ابھی تک عمل میں نہیں آ سکا اس بارے میں ہم وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فرکین کسی معاہدے تک پہنچ سکیں گے یا نہیں لیکن اس بات کا ایک حل یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ سٹیم ممالک کو مصر کے دریائے نیل پر مکمل انظار کو بھی ماننا چاہیے جبکہ مصر کو بھی بیسویں صدی میں ہونے والے معاہدوں کو حوالہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ معاہدے اس وقت کے لحاظ سے تو کسی حد تک درست تسلیم کیے جا سکتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں ان کا کوئی تصور نہیں بنتا اس کا ایک اور حل یہ بھی ہے کہ خوشک سالی کی صورتحال کے پیش نظر ایتھوپیا کو بھی اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ سوڈان اور مصر جو سہرائی اور زرائی ممالک ہیں ان کی ضروریات کو مدد نظر رکھے ایتھوپیا ڈیم سے بجلی پیدا کرتا رہے لیکن دوسرے ممالک کی پانی کی ضروریات کا بھی خیال رکھے دوستو دریائے نیل سے جوڑی وارٹر پالٹکس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں اپنی رائے ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی